کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے دوسرے اولیاء کی کتب کا مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مثلاً دانتا صاحب کے کتاب کشف المحجوب، حیطی بابا فرید کی کتب اور ایسے بہت سے کتابیں وہ کہتے ہیں صرف اور صرف قرآن مجید سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے بے شک قرآن عظیم و شان تبیاناً لیکل شیئے لیکن ہماری عقول اور ہماری ادراک ان سے عاجز ہے جن لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن عظیم و شان ایک مطالعہ کے لیے ایک مکمل ذابط حیات کتاب ہے تو کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کا ڈریکٹ حملہ ہوتا ہے احادیث نبویہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اگر قرآن مکمل ذابط حیات ہی ہے تو پھر احادیث کی کیا ضرورت پڑی ہمیں پھر حضور نے بے کم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کہ یہ احادیث جو سحاہی ستہ کی کتب ہے ان ساروں کو بھی العیادم باللہ العیادم باللہ رد کیا جائے نہیں ایسا نہیں ہے قرآن عظیم و شان جو ہے ان کے لیے تشریحات ہیں قرآن عظیم و شان کی تشریحات احادیث نبویہ ہے احادیث نبویہ کی تشریحات جو ہے وہ مفسرین اور محدثین نے لکے ہوئے ہیں اور محدثین اور مفسرین کے اقوال کو پھر ہماری مشایخ نے اپنے قول میں درج کیا میں آپ کو قرآن عظیم و شان آپ کہتے ہیں قرآن عظیم و شان ایک مکمل ذابط حیات ہے اسے میں بھی بانتا ہوں قرآن نے ہمیں اشارہ دیا ہوا ہے عقیب الصلاة نماز پڑھا کرو مجھے قرآن میں آپ بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ فجر کی دو رکعتیں پڑھیں ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں گے اور اثر کی بھی چار رکعتیں پڑھیں گے مغرب کی تین پڑھیں گے اشارہ کی چار پڑھیں گے اگر آپ کہتے ہیں قرآن عظیم و شان مکمل ذابط حیات ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآنی تشریحات کی ضرورت ہی ہماری لینی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے سنگی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارک کے احادیث تیبہ سے سنگی ہیں اچھا آپ کہیں گے کہ چلو احادیث بھی مان لیا تو پھر یہ فقہاں کے اقوال یہ محدثین کے اقوال ان کی کیا ضرورت ہے پھر ہمیں قرآن اور حدیث ہی چاہیے تو میرے بھائی قرآن جو ہے وہ مکمل ذابط حیات ہے لیکن قرآن سے جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں احادیث سے جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو انہیں کئی وجوہات پہ لیتے ہیں دلالت النص پر اشارت النص پر اقتضاء النص پر اور سریح النص پر ہم لیتے ہیں اگر ہمیں قرآن عظیم اشان یا احادیث میں کوئی چیز سراحت سے مل جاتی ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں اچھا سراحتا کوئی معلوم نہیں ہوا تو ہم اس کے اشارت النص سے لے لیتے ہیں اشارہ کیا گیا ہو پھر وہاں ہمیں اشارت النص سے بھی نہ ملے تو ہم دلالت النص سے لیں گے دلالت النص سے بھی نہیں ملے گا تو ہم اقتضاء النص سے لیں گے فلہذا یہ جو ہمارے مشایخ نے کتاب لکی ہوئی ہے ہماری بزرگوں نے جو کتاب لکی ہوئے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ احسان مل احسان ان تعبداللہ کا انک تراؤ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ علیہ وسلم وعائین من العلم یا فرماتے حسن برسی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں العلم و علمان یہ حدیث حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے اچھا مجھے نہیں پتا کہ الاحسان کے بارے میں جو ہے یہ کیا ہے تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے ہمارے بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے مجدد الفسانی نے شیخ عبدالقادر جلانی نے اسی طرح شاہ نقش بن نے انہوں نے ہمیں احسان کے بارے میں ڈیفینیٹ کیا ہوا ہے اور تفصیل سے بتائے ہوا ہے آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن عظیم شان میں آیا ہوا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیب قرآن مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے تفسیر تو قرآن نے خود کیا ہوا ہے کہ وہ کون لوگ ہے تو کوئی پوچھے اللہ یہ صالحین کون ہے تو اس صالحین کو ہم نے کہا سے جاننا ہے ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے حادیث تیبات کچھ تفصیل میان کریں کہ یہ صالحین ہے پھر اس کے بعد اس تفصیل کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہمیں ائم مجتہدین بیان کریں گے اور جب مشایخ تک آئیں گے تو مشایخ پھر ہمیں یہی بتاتے رہیں گے مثلا اگر یہ اتراز کرنے والے ہیں تو یہ کہیں گے کہ سبوے نے جو نحوہ وضع کی تھی نا علم نحوہ وضع کی تھی تو پھر کیا ضرورت ہے آگے کتابیں پڑھنے کی بس وہی سبوے نے جو بارہ سیغی منتخب کیے تھے اور ماضی مزارے اس میں فائل اس میں افعول جہد و نحیہ اور نفع اور نحیہ اور یہ چیزیں انہوں نے منتخب کی ہوئی تھی اب دوسروں کی ضرورت نہیں ہے کتابوں کی ضرورت تو میرے بھائی ان دوسری کتابوں کی بھی ضرورت پڑی ہے اسی لئے پڑی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ماضی کی سیغی کون سے ہیں کہاں کہاں سے اخذ کی جائیں گے تو یہ ہر عالم نے ہر ایک مصنف نے اپنی خیال کے مطابق انہی کی تفصیلات ہمیں بیان کر کے دے دی ہے تو مشایخ کی یہ کتابیں جو ہے یہ اللہ کی کلام حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی کلام کی تفاصیل ہے اور ان کے تفاصیل ہیں آپ کو کشف المحجوب میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو خلاف اشارہ ہوگی جو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی لایوی دین کے خلاف ہوگی بلکہ ان کے تفاصیل ہوں گے آپ کے پاس اسی لیے ہمیں ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ احادیثی نبویہ اور قرآن عظیمشان کی تفاصیل ہے ان کی تفاصیل ان کتابوں میں ہے انہیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کی اس ایک جزوہ ایک کلام کی ایک آئے شریف کے سمجھ انہی کی وجہ سے آتے رہیں گے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاک اللہ